یوم عرفہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یوم عرفہ ہی وہ دن ہے جس دن قرآن کریم کی وہ بشارت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خاص طور سے امت محمدیہ کو یہ بشارت دی تھی کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا قرآن کریم کی وہ آیت بہت معروف ہے ہم بارہا سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ نے کہا آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور دینی اسلام کو تمہارے لئے پسند فرمایا تو دین کے مکمل ہونے کی بشارت یوم عرفہ ہی کو اللہ حرب العالمین نے دیتی ایک حدیث ہے کسی یہودی نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن کریم کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہماری کتاب کے اندر وہ آیت ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے ہیں ہم اس کو ہمیشہ کے لئے عید کے طور پر مناتے ہیں سلیبریٹ کرتے ہیں اس دن کو تو انہوں نے پوچھا کونسی آیت تو اس نے اس آیت کے طرف اشارہ کیا دین مکمل ہو گیا یہ اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت دین ہے آج اللہ تعالی خوشکہ دے رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا یہ بہت بڑی بشارت ہے تو یہ جشن منانے کا دن ہم اس کو بنا لیتے تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور کس جگہ پر نازل ہوئی یہ آیت یوم عرفہ کو نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس دن یوم عرفہ کے اندر کے اس دن بھی آیت نازل ہوئی تو یہ اس دن کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالی نے اس دن کا انتخاب کیا اس آیت کے نازل کرنے کے لیے جس آیت میں دین کے مکمل ہونے کی پشارت بھی گئی ہے تو یہ دن بھی انہی دس ایام میں سے ایک دن ہے موسیقا 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 موسیقی